اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم کمرہ جماعت کی چیزوں کے نام سیکھیں گے یہ آپ کا کمرہ جماعت ہے لیکن سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سکول کیوں جاتے ہیں ہم سکول ایک تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اچھا اخلاق اور کردار بنانے کے لیے تاکہ ہم اچھے شہری بن سکیں تو اچھے شہری بننے کے لیے یہ پریکٹس کے لیے آپ کو جگہ ملتی ہے کیونکہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد آپ نے بڑے ہو کے ذمہ دار شہری بننا ہے تو کمرہ جماعت کے کچھ اصول ہوتے ہیں اس میں توجہ سے ٹیچر کی بات سننا اگر کچھ بولنا ہو تو بولنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کرنا سب سے دوستی رکھنا صفائی کا خیال رکھنا اور مددگار رویہ ہونا تو ایک تو سب سے پہلا حصول یہ ہے کہ سکول وقت پہ پہنچیں لیٹ نہ ہوں آپ کو پابندی وقت کی عادت پڑے پھر ہمیشہ استاد کی بات سنیں جب استاد پڑھا رہا ہو تو آپ اس میں بات چیت نہ کریں اور پھر ہمیشہ استاد کی ہدایات کی پیروی کریں اس سے آپ میں نظم و زب کی خصوصیت پیدا ہوگی پھر جب کوئی دوسرا بول رہا ہو تو خاموشی سے سنیں کیونکہ اللہ نے دو کان دی ہیں اور ایک زبان دی ہے سکول میں شور نہ کریں کیونکہ اگر آپ شور کریں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے اسی طرح زور سے نہ بولیں دھیمی اور نارم آواز میں بولیں سب سے بری آواز گدہ کی آواز ہوتی ہے کمرہ جماعت صاف رکھیں ایک پہلے تو گند ڈالیں ہی نا دسپین میں ہمیشہ چیز پھینکی ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کریں اپنے ہاتھ کنٹرول کریں کئی بچے جو ہوتے ہیں اور کسی کے بال کو خینسے ہیں کسی کو ٹانگ لگاتے ہیں کسی ہوت لگاتے ہیں اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو لڑائی نہ کریں آپ اس میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب کا اعترام کریں زبان اور عمل دونوں سے برے نام نہ رکھیں اور جو ہے وہ برائی میربانی ایکسیوز می اچھے نرم الفاظ سے ایک دوسرے کو مخاطب کریں سکول کا کام وقت پر مکمل کریں کیونکہ اس سے آپ کو کام وقت پر کرنے کی عادت پڑے گی اور ہمیشہ ملجل کر کھیلیں اپنے جو کھیلتے ہوئے لڑائی جھگڑا نہ کریں انتہان میں نکل نہ کریں یہ تو بہتی بری بات ہے کہ نکل کرنا اس سے جو ہے وہ پھر خموشی سے وقار کے ساتھ سکول میں چلیں ہاتھ باندھ کر اپنے سائیڈوں پر رکھ کر کسی کو تکلیف نہ ہو پھر ہمیشہ کتار بنائیں کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے باہر ہوتے ہوئے سکول میں کینٹین میں پانی میں بات روم میں ہر جگہ اور پھر سکول کی پراپرٹی کو احتیاط سے استعمال کریں اب آپ دیکھیں کہ اس میں تین چیزوں کو مات کیا گیا ہے کھڑکی میز اور کرسی بچے اس پر بیٹھتے ہیں تو آپ کس کو بچے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کس چیز کے گرد دائرہ لگائیں گے شاباش تو آپ بچے جو ہیں وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کرسی جو ہے وہ کمرہ جماعت میں بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ پنکھا ہے علماری ہے اور کرسی ہے اور کونسی ایسی چیزیں جو گرمیوں میں ہوا دیتی ہے شاباش آپ کو پتہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہم گھر میں بھی پنکھا چلاتے ہیں تو پنکھا جو ہے وہ ہوا دیتا ہے شاباش پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ لکھتے ہو تو چین چیزوں کو مارک کیا گیا ہے کافی کلم اور تختی تو کلم جو ہے اس سے ہم آپ لکھتے ہیں اور کافی کے اوپر لکھتے ہیں اور تختی کے اوپر بھی لکھتے ہیں تو کلم وہ چیز ہے جس سے آپ اور ہم سب لکھتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اس پر آپ لکھتے ہو کافی کلم یا بیک کو مارک کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافی کے اوپر لکھتے ہیں اور کلم سے لکھتے ہیں اور بیک وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے سکول کی چیزیں ڈالتے ہیں تو اس لیے ہم کافی کلم اور بیک میں سے کافی کو مارک کریں گے پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے اس میں آپ کی کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے وردی یونیفارم جو ہے کرسی اور بستے کو مارک کیا ہو ہے تو اس میں آپ کی کتابیں کلم اور باقی چیزیں کس میں ہوتی ہیں شاباش تو بستے کو مارک کریں گے تو بستہ وہ چیز ہے جس میں ہم اپنی کافی پینسل اور باقی چیزیں رکھتے ہیں تو اب آپ نے کمرہ جماعت کی چیزوں میں سے تین چیزیں اور چننی ہیں جو کہ آپ کے کمرہ جماعت میں موجود ہوتی ہیں تو آپ اور سے دیکھیں آپ کے کمرہ جماعت میں ایک علماری بھی ہوتی ہے آپ کے پاس ڈسٹڈ بھی ہوتا ہے بورٹ بھی ہوتا ہے ڈسٹ بھی ہوتا ہے سکیل بھی ہوتا ہے کتاب بھی ہوتی ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں تو کتنی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو پیارے بچوں سوائی کا خیال رکھیں ہاتھ کھڑا کریں دھیان سے سنیں وقار سے چلیں کتار بنائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور اچھے شیاری بنیں